بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں قزن میرج کی خلاف تھی تو میرے شوہر قزن کے ہی خلاف تھے پھر بھی ہماری شادی ہو گئی ایسا نہیں ہے کہ ہماری محبت کی شادی تھی بلکہ سچ تو یہ ہے کہ زد کی شادی تھی نفرت کی شادی تھی غصے کی شادی تھی انتقام کی شادی تھی بچپن سارا لڑتے ہوئے گزرا تھا اس سے میں پسند نہیں تھی اور مجھے وہ کبھی ایک آنک نہیں پھاتے تھے مگر گھر والوں نے ہمارے گٹھ جوڑ کا فیصلہ کر لیا تو پھر نہ ان کے گھر چھوڑنے کی دھمکی کام آئی نہ ہی میرے زہر کھانے کے راوے نے کوئی کام کیا شادی کی رات میں پلنگ پر گنگٹ پھیلائے ان کی منتظر بھی نہ تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو دل ہی دل میں میری گردن مرونے اور مجھے قتل کر ڈانے کے کئی راتیں بنا کے رد کر چکا تھا اور میں جائے نماز پر بیٹی ہچکیاں لے رہی تھی شاید رو رہی تھی تب اس نے جانا کہ مجبور صرف وہ نہیں تھا میں اس سے زیادہ مجبور تھی زنگی میں پہلی بار میری آنسوں نے ان کا دل زخمی کیا میں جو اپنا گھر اپنے ماں باپ بہن بھائی اور دوست سب چھوڑ کر ان کے لئے آئی تھی اور وہ مجھے ضد بنائے بیٹھا تھا اسے مجھ کو جگانے کا شوق تھا اور مجھے روتے دیکھ کر اسے سینے میں جو درد جاگا اس نے سوچا کہ یہ واقعی جگ گئی تو کیا مجھے خوشی ہوگی دل سے آواز آئی کہ مجھے پھر نہ کہنا دڑکنے کے لئے وہ فوراں کمرے سے باہر نکل گیا جب دس منٹ بعد میں چائے کی دو پیالیاں لیے کمرے میں داخل ہو رہا تھا تو میں آنسو صاف کرتے جائے نماز میٹ رہی تھی اس نے میری ہاتھ سے جائے نماز لے کر تباہی پر رکھی اور چاہے کی پیالی میری ہاتھ میں تھما دی میرے چہرے کی حیرت انہیں لطف دینے لگی میرے چہرے کی حیرت انہیں لطف دینے لگی تھی اس نے مسکرا کر پوچھا کیا چاہے کی پیالی اتنی طاقت فر ہے کہ بچمن کے دشمن دوست بن جائیں میں ایک دم کھل کھلا کر ہنسی اور انہیں جواب مل گیا ہاں بالکل چاہے کی پیالی میں اتنی طاقت ہے کہ سالوں پرانی دشمنی دوستی میں بدل سکتی ہے یہ کزن کے ساتھ شادی کرنے کا معاملہ تھا جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اگر آپ کو مانے یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کلازمی سبسکرائب کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ